السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرہ قرآن کی اگلی کلاس میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر 126 اور 127 پڑھیں گے اس میں ہم لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ بعض قوائد بھی آپ کو بتائیں گے تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کی لنک کو اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ ناظرہ قرآن کی کلاس ضرور لیا کریں تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِئِمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقُ أَهَلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَغْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَوْسِيرُ آئیں سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو ترہ ترہ کے پھلوں سے یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر بھی کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور یاد کرو جب قول عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے حذا یہ بلدن شہر آمنا امن والا ورزق اور روزی دے اہلہو اس کے باشندوں کو اس شہر میں رہنے والوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے من جو آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ ہی اللہ پر والیوم الاخیری اور روز قیامت پر قولا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن اور جس نے کفرہ کفر کیا فَأُمَتِّعُوهُ اسے فائدہ اٹھانے دوں گا قولیلا چند روز ثم پھر اَتْتَرُّوهُ مجبور کر دوں گا اسے الہ عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف وَبِئْسَا اور بہت ہی بُرا ہے با محاورہ ترجمہ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل بے شک بے شک تُو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے آئیں اب لفظی ترجمہ کی طرف چلتے ہیں وَإِذْا اور یاد کرو جب يَرْفَعُ اٹھا رہا تھا اِبْرَاہِمُ اِبْرَاہِم علیہ السلام وَالْقَوَاعِدَ بنیادیں مِن سے الْبَيْتِ خَانہ کعبہ کی مِن الْبَيْتِ خَانہ کعبہ کی بنیادیں وَإِسْمَاعِيل اور حضرتِ اسماعیل علیہ السلام بھی رَبَّنَا تُوْنَوْنَا یہ عرض کی اے ہمارے پروردگار تَقَبَّل قبول فرما مِنَّا ہم سے یہ عمل اِنَّكَ بے شک تُو اَنتَ السَّمِعُ اَنتَ تُو ہی ہے اَسَّمِعُ سب کچھ سننے والا الْعَلِيمُ سب کچھ جاننے والا اب ان میں مختصر قوائد آپ کے بتاتا چلوں قَالَمِ عَلِفْ مَدَّا ہے ابراہیموں میں دونوں کھڑی حرکات کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور راہ کی اوپر زبر یا کھڑی حرکات آجائے تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے رَبِّجْعَل جیم کی اوپر کلکلہ ہوگا رَبِّجْ آگے ہادا بَلَدَن بَلَدَن پہ دیکھیں اظہار کا قائدہ ہوگیا کیونکہ تنوین دال کے پر جو تنوین ہے اس کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے آمِنَو یہاں پہ ادغامی اَرْمَلُون مَعَلْغُنَّا ہوگا آمِنَو وَرْزُقُ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَا مَن پہ پھر اظہار کا قائدہ ہے آگے آمَنَا مِنْحُم مِن پہ پھر اظہار کا قائدہ ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروفِ حلقیہ جو چھے ہیں حمزہ آئین حا وائن خا ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پہ اظہار کا قائدہ ہوتا ہے تو یہاں پہ اظہار کا قائدہ ہے آگے مِنْحُم بِاللَّهِ ہم پہ مِن ساکن ہے تو مِن ساکن کے بعد آگے بَا آ رہا ہے مِن ساکن کے تین قوائد میں سے یہ دوسرا قائدہ ہے جیسے کہتے ہیں اخفہِ شفی مِن ساکن کے بعد با آئیت وہاں پہ غنہ ہوتا ہے یہاں پہ غنہ ہوگا یوں پڑھیں گے مِنْحُم بِاللَّهِ آگے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَوْلَ الِف مَدَّهِ وَمَنْ كَفَرَ یہاں پہ اخفہ ہوگا وَمَنْ كَفَرَ آگے قَلِيلًا یہاں پہ پہ اخفہ ہوگا ثُمَّ غنہ ہوگا اَتْتَرُّهُ اِلَى یہاں پہ ہُو پہ جو ہے وہ مدد منفصل ہوگی عذابِ الْنَار نون کی اوپر غنہ ہوگا وَبِئْسَ الْمَصِير مصیر پہ آخر میں جو ہے وہ مدد آرز ہوگی آگے قواعدہ میں الِف مددہ ہے مِنَ الْبَيْتِ بَيْتِ میں یہاں پہ یرملون کا قائدہ ہے وَإِسْمَعِيل عِيل پہ دیکھیں ویسے تو یع مددہ ہے لیکن عارضی وقف کی وجہ سے یع مدد آرز ہو جائے گا رَبَّنَا تُقَبَّلْ مِنَّا یہاں پہ نون کی اوپر غنہ بھی ہے علف مددہ بھی ہے اور وقف کی وجہ سے یہ جو طواہ ہے اسے کہتے ہیں وقف مطلق ٹھہرنا بہتر ہے نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے اِنَّكَ غنہ ہوگا اَرْتَ یہاں پہ اخفہ ہوگا اَسَّمِعُ اور اَسَّمِعُ میں یع مددہ الْعَلِيم یہاں بھی یع مددہ ہے لیکن وقف کی وجہ سے جب اسے الْعَلِيم پڑھیں گے تو یہاں پہ مدد آرز ہو جائے گا آج کی دو آیتیں مکمل ہوئیں